انشاءاللہ عزبجل اس میں اور بھی علم کے بے شمار مدنی فول سمعت فرمائیں گے انشاءاللہ عزبجل آپ سارے سامعین اور ناظرین سب یہ نیت فرمانے کہ انشاءاللہ عزبجل یہ سلسلہ میں اول تاخر شریک رہیں گے انشاءاللہ عزبجل اس میں علم کے بے شمار مدنی فول سنتے جائیں گے ساتھی ساتھ انشاءاللہ رمضان المبارک کے حوالے سے انشاءاللہ بہت ہی علم بڑھتے جائیں اللہ کے محبوب دانے ہوئیو منزہن عنیل ہوئیو عز و جلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے تقرب نشان ہے بے شک بروز قیامت لوگ میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ دروت بھیجے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اور ناظرین الحمدللہ خدا رحمان عز و جل کا کروہہ کروڑ احسان کی اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسے علیم الشان نعمت سے سرفراز فرمائے ماہ رمضان کے فیضان کی کیا کہنے اس کے تو ہر گڑی رحمت بری ہے اس مہینے میں عجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے سبحان اللہ سمات کرتے جائیے انشاءاللہ عز و جل آپ رمضان مبارک کے فیض و برکات بھی انشاءاللہ سنتے جائیں گے ارش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں سبحان اللہ عز و جل اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھنیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے سامعین و ناظرین جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے تو درد پاک پڑھنا چاہیے کہ صلو علی الحبیب کا مانہ ہوتا ہے کہ عبیب علی صلو علیہ وآلہ وسلم پر درد پاک پڑھو تو جب یہ کہا جائے اور ہم جب یہ سنیں تو درد پاک پڑھنا چاہیے باہری شریعت میں شدر و شریعہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ جب کسی ایک مجلس میں آقا نامدار صلو اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو ایک مرتبہ اس مجلس میں درد پاک پڑھنا واجب ہے اور آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا سمات کیا کہ الحمدللہ رمضان وآلہ کے تو کیا کہنا روزہ باطنی عبادت ہے کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے اور اللہ عزبجل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے ایک حدیث پاک کی مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے سبحان اللہ عزبجل پیارے پیارے سامعین اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عزبجل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا چنانچہ مقدس قرآن میں خدا رحمان عزبجل کا نزل قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمان علی شاہ نے آئیے سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پارد سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچیاسی میں ارشاد فرماتا ہے شہر ربعوان اللذی اونزل فیه القرآن ترجمہ کنزل امان علی حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہنہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لئے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں تو تم میں جو کوئی یہ مہنہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ عز و جل تم پر آس مانی چاہتا ہے تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور اس لئے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور کہیں تم حق دار حق گزار ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی و علی وآلہ وسلم پیارے پیارے سعوین و ناظرین اس آیت مقدسہ کے ابتدائی حصہ شہر رمضان اللہ دی کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے چونکہ اس مہینہ میں دن رات اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی ہے لہذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے جیسے مسجد و قعبہ کو اللہ عز و جل کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ عز و جل ہی کے کام ہوتے ہیں ایسے ہی رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ عز و جل ہی کے کام ہوتے ہیں سبحان اللہ ہی عز و جل روزہ تراوی وغیرہ تو یوں ہی اللہ عز و جل کے ہیں ہی عبادت مگر با حالت روزہ جو جائز نوکری بھی انسان کرتا ہے اس ماہ رمضان و مبارک میں روزہ رکھ کر اللہ کی رضا کے لئے جائز کام و نوکری اور تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ عز و جل کے کام قرار باتے ہیں سبحان اللہ اس لئے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ ہے یا یہ رمضان سے مشتق ہے والوہ اکرام اس کا مزدر بیان فرماتے ہیں کیا تو یہ رمضان سے مشتق ہے کہ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں سبحان اللہ جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیعی کے فصل خوب ہوتی ہے چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے اور اس سے عمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے اس لئے اسے رمضان کہتے ہیں سامن میں روزانہ بارش چاہیے اور بھادوں میں چار پھر آسار میں ایک اس ایک سے کھیتیاں پک جاتی ہیں تو اسی طرح گیارہ مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہیں پھر رمضان کے روزوں نے ان نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیا سبحان اللہ یا یہ رمض سے پناہ جس کا مہنہ ہے گرمی یا جلنا مہترم سامن اور ناظرین چونکہ اس مہنہ میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداس کرتے ہیں یا کہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے کنزل عمال کی آٹھویں جل کے صفحہ نمبر دو سو سترہ پر حضرت سیدنا انس رضی نمون سے روایت نقل کی گئی کہ نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ نے رشاد فرمایا اس مہنے کا نام رمضان رکھا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے حضرت سیدنا مفتی احمد یارخان فرماتے ہیں کہ جب مہنوں کی نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہنہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا آئیے سنتے ہیں کہ رمضان کا مہنہ کس سبب سے ہوا جو مہنہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا اسے ربع الاول کہا گیا اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جماد الاول کہا گیا اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے پیارے محترم سامین و ناظرین سماعت فرماتے جائیے انشاءاللہ رمضان چونکہ ہمارا سلسلہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے فیضان رمضان اس پہ انشاءاللہ آپ سنتے ہی جائیں گے رمضان کی بہار آئیے سنتے ہیں کہ اس کے اور بھی نام کے کیا وجہ ہے تو وجہ ہے اور نام کام کے مطابق ہی رکھا جاتا ہے دوسری استلاحات میں یہ بات نہیں ہمارے یہاں بڑے جاہل کا نام محمد فاضل ہوتا ہے بعض کسی زائل کا محمد وفاضل ہوتا ہے حالانکہ اس نام کا برکت اس کو کمی ملی ہوتی ہے جیسے نام محمد ہے پر اس کا کام جاہل جیسا ہوتا ہے پر یہ ایک دوسری استلاحات علماء اکرام نے بیان فرمائی لیکن اس کی دوسری استلاحات جو عربیوں میں لیا گیا سے نام کا رنگ بھی لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے رمضان ایک ایسا نام جو اس مہینے میں جس کی زندگی رہتی ہے رمضان وارق کا نام کی برکت سے بھی اس پر رنگ چڑھ جاتا ہے ہمارے یہاں اسی طریقے سے جس طرح ابھی سنا آپ نے بڑے جاہل کا نام محمد فاظل اور بزدل کا نام شیر بہت ہوتا ہے اور بصورت جس کے چہرے کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں اس کا یوسف خان کہتے ہیں اسلام یہ عیب نہیں ہے رمضان بہت خوبیوں کا جمع کیا ہوا ہے اسی لئے اس کا نام رمضان ہوا صلو وللحبید صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سبنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے اسے روایت ہے کہ مکی مدری سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان سبحان اللہ عزیز جل جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخرت آخر رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ عزیز وآلہ اس کے ہر سزدہ کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے پندرہ سو نیکیاں لکھتا ہے سبحان اللہ قربان جائے میرے میٹے میٹے پیارے پیارے اسلامی بھائیو واقعی رمضان مبارک کیا کہنے اس کی بڑی فضیلت حالانکہ اس میں عبادت کرنے والوں کوئی بھی فضیلت بڑھا دی جاتی اور اس کے لیے جنت میں سرخ یعقود کا گھر بناتا ہے جس میں ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یعقود سرخ جڑے ہوں گے پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ اور اس کے صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عیوض یعنی بدلے میں اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت آتا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار پانچ سو تک چلتے رہیں سبحان اللہ حزب جل سبحان اللہ حزب جل قربان جائے پیارے اسلامی بھائیو سامعین و ناظرین خدا حنان و منان عزب جل کا کس قدر عظیم احسان رحمت عالمیان محبوب رحمان عزب جل کے رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پرمانہ مل جائے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علی بار گاہ رسال صلی میں ارض کرتے ہیں تمنا فرمائے روز محشر یہ تیری رہائی کی جتھی ملی ہے سبحان اللہ تعالی کی عنایتوں رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر سرکار نامدار مدینی کے تازدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار بھی اذن پروردگار دو عالم کے مالک نظر فرماتا ہے اور جب اللہ عزبجل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا اور ہر روز دس لاک گناہ ہزاروں کو جہانم سے آزاد فرماتا ہے سبحان اللہ جھوم جائیے پیارے پیارے سامعین و ناظرین واقعی بہت فضلت والی یہ عشرے کی رات ہوتی ہے اور یہ عشرے جو کہ رمضان فرماتا آخری عشرہ جہانم سے آزادی کا ہے اس میں خوب اللہ تبارک و تعالی سے گلگڑا کر رو رو کر اپنی گناہوں کی بخش مانگ کر نیک عامال کر گناہوں سے چھڑکارہ پا جہانم سے آزادی طلب کرنا جائیے اور جب اندوسمی رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ جانی اکھٹا جمع کر کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے سبحان اللہ جھم جائیے مالائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ اززا و جل اپنی نوری خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ مالائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا سبحان اللہ جانی رمضان و بارک کے پورے روزے رکھ لیے اپنا کام پورا کر لیا فرشتے ارز کرتے ہیں اس کو پورا پورا عذر دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوم جائیے ناظرین اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا سبحان اللہ عز و جل حضرت سیدونا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نمہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علی و سلم کا فرمان دل نشین ہے اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزان افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کہ ہر ہر گھڑی میں ایسے دس دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو آزاد کے حق دار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں اس یا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تُو نے دل آسردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا ہمارے پیارے سامین بیان کرتا حدیث مبارکہ میں رب العالمین عزبجل کی کس قدر عدم شان عنام کا اکرام کا ذکر ہے سبحان الدائی عزبجل رمضان مبارک میں روزانہ دس لاکھ ایسے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور اس کی کی جاتی ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جہانم کے حق دار قرار پا چکے ہوتے ہیں نیز شب جمعہ اور روز جمعہ کے ہر ہر گھڑی ددس لا گناہ گار جہانم کے آزاب سے جہانم کی نار سے آزاد کر دیے جاتے ہیں اور پھر رمضان مبارک کی آخری شب کی تو کیا خوب بہارے ہیں کہ سارے ماہ رمضان میں جتنے بکشے گئے اس کے شمار کے برابر گناہ گار اس ایک رات میں آزاب نار سے نجات پاتے ہیں اے کاش اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کو اور بدکاروں کو بھی ان مغفرت والے رات عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے جب کہا اس یا سے مینے سخت لا چار میں ہوں جن کے پلے کچھ نہیں ان خرید داروں میں ہوں تیری رحمت کے لیے شامل گناہ گاروں میں ہوں بول اٹھی رحمت ناغ بلا میں مدد گاروں میں ہوں صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وآلی 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 اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے پورا رمضان خیر ہی خیر ہے دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے سبحان اللہ جھوم جائیے میرے پیارے پیارے سامعین و ناظرین قربان جائیے کہ اس مہینے کی برکت آپ نے سمعت فرمائی کہ اس مہینے میں خوب خوب عبادت کرنے والوں کی کتنی فضیلتیں ہیں اس رات کو جاگنے والوں کی کتنی فضیلتیں ہیں اور ساتھی ساتھ رمضان ورق میں جو لیلت القدر ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور لیلت القدر تاق راتوں میں دھوننے کے حادث مبارکہ میں بتائے گئے تو آج چون کے بائیس رمضان مبارک ہے اور تیسمی شب افطار کے بار چون کے لگ جائیں گے اور اس رات کو لیلت القدر بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ پائے گئے تھے دھونتے تھے اس میں آقا نبی کریم نے احتکاب بھی اس لئے فرمایا کہ لیلت القدر کو دھوننے کے لیلت القدر کی بھی فضیلت ہیں آپ نے سماعت فرمائے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں جو کہ اللہ تبار اللہ دس لاکھ گناہ ہزاروں کو جہانم سے آزاد فرماتا ہے پھر اس علماء اکرام تو فرماتے کہ لیلت القدر میں چوکے نو حروف ہیں اور قرآن پانک میں تین جگہ پہ لیلت القدر کا ذکر کیا گیا اس لئے ستائیس حروف کی نظمت سے فرمائے گیا کہ لیلت القدر ستائیس وی شب کو بھونا جائے ستائیس وی شب کو ہے لیکن تاق راتیں میں ہمیں جا کر عبادت کرنا چاہیے پتہ نہیں اس رات کو لیلت القدر ہو تو ہم نیت کرتے کہ انشاءاللہ لیلت القدر میں بھی خاص عبادت کریں گے آئیے لیلت القدر کے حوالے سے بھی کچھ سنتے ہیں کہ لیلت القدر انتہائی ورکت والی رات ہے عندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں جیسا کہ تفسیر صعبی جلد چھے صفحہ نمبر دو ہزار تین سو انٹھانوے پر ہے کہ ای اظہار حافی دوائیوین الملائ الاعلا ترجمہ اسے یعنی امور تقدیر مخرب فرشتوں کے راجشتروں میں ظاہر کر دیا جاتا ہے اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں مفضل شہیر حقیق حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اس شب کو یعنی رات کو لیلت القدر چند وجو سے کہتے ہیں نمبر ایک اس میں سال آئندہ کے عمر مقرر کر کے ملائکہ کے سفرد کیے جاتے ہیں قدر بامعانہ تقدیر کا عزت یعنی عزت والی رات ہے نمبر دو اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا چونکہ لیلت 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 کا مطلب انگلیش میں نائٹ کہتے ہیں اردو میں رات کو لیل کہتے ہیں اور لیلت القدر یعنی قدر کرنے عزت والی رات ہے اس لیے اس رات میں خوب عزت کرتے ہیں عبادات کرتے ہیں اور اس رات میں قرآن نازل ہوا اس لئے عزت بڑھ گئی اس لئے اس نمبر دو اس رات میں قرآن نازل ہوا اس لئے بھی اس کو عزت والی رات کہتے ہیں نمبر تین جو عبادت اس میں کی جاوے اس کی قدر ہے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کو عبادت کرنے والوں کے قدر کو بڑھا دیتا ہے اور فضل کے وقت جبرائیل علیہ السلام اپنے تمام فرشنوں اس قدر آتے ہیں کہ زمین تنگ جانی کم پڑ جاتی ہے اس لئے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے ان وجوہ سے اسے شب قدر یعنی کہ لیلت القدر والی رات کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں ہے جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گجشتہ یعنی جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیتا ہے آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں اس کے بعد انشاء اللہ سلسلے کا اختتام کریں لہذا اس مقدس رات کو ہرگز ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا باز ایسے ہوتے ہیں کہ لیلت القدر والی رات کو یعنی کہ رمضان مبارک میں جو لیلت القدر ہے اس میں فضول اپنا ٹائم ضائع کر دیتے اس رات عبادات کرنے والے کو ایک ہزار ماہ یعنی کہ تیراسی سال چار ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اور اس زیادہ اس سے زیادہ کا علم اللہ جانے یا اس کے بطائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ کتنا ہے اس رات میں حضرت سبرا جبرائیل صلی اللہ وآلہ وسلم اور فرشتے نازر ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مسافحہ کرتے ہیں اس مبارک شب یعنی رات کا ہر لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک باقرار رہتی ہے یہ اللہ خاص خاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آف صلی اللہ کی کی عمد کو عطا کی گئی اللہ عزوجل قرآن پاک میں اس کے حوالے سے بھی رشاد فرما ہم بھی نیت کرتے کہ انشاءاللہ عزوجل لیلت القدر میں بھی خوب خوب دین سیکھیں گے راتوں کو عبادت کریں گے اس رات کی قدر کرتے جو نام بھی اسی کا ہے لیلت قدر رات قدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ